سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گجرہ ٹائٹنز پہ ایک ایسی ٹیم جو کہیں نہ کہیں پی ایسیل کی ایک ٹیم سے بڑی ملتی جلتی ہے جس کا نام آپ سب ہی سمجھ ہی چکے ہوں گے ملتان سلطان ملتان سلطان نے ابھی تک ہر فائنل کھیلا جب سے وہ آئی ہیں ایک فائنل وہ جیتے بھی گجرہ ٹائٹن کا بھی یہ آل ہے پچھلے دو سال میں اس ٹیم نے ایسی دھاسو پرفارمنس دی کہ یہ ایک ٹائٹل جیتے اور دوسرا ٹائٹل تقریباً جیت ہی چکے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا پہلا آئی پیل گجرہ ٹائٹن کا ہو اور پندرہ روپے گجرہ ٹائٹن ہو اور ابھی بھی وہ ویڈیو یوٹیوب پہ آپ کو اسی چینل پہ ملے گا پندرہ روپے میں میں نے آپ کو بولا تھا گجرہ ٹائٹن کپ وینر وین کریں یہ ٹیم جیت سکتا آئی پیل پہلا دفعہ آئی پیل ٹیم کھیل رہا اور پہلی دفعہ ہی جیتے گا یہ پرڈکشن صرف زیڈ کے ہی کر سکتا ہے اگر آپ کو پیڈ میمبرشپ میں میرے ساتھ کام کرنا ہو ابھی تو چلو میت اچھے چل رہے ہیں ابھی تو پھنٹروں کو ٹریڈنگ مل رہی ہے کیوں مل رہی ہے کیسے مل رہی ہے آگے کیا ہونے والا ہے اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے ٹیم کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کروڑوں آن لائن سائٹس ہیں کروڑوں بیٹنگ سائٹس ہیں ڈریم الیون بھی آپ لوگوں کو اب ملنا شروع ہو گیا ہے واتسائپ پر بھی پوسٹ کر رہا ہوں سٹیٹس پر بھی میں لگا رہا ہوں وہاں پر بھی آپ لوگوں کو ابھی فری دریم الیون مل رہا ہے لیکن ان کروڑوں سائٹوں میں وہ سائٹس جو آپ کو ہنڈر پرسنڈ بونس دے رہی ہیں وہ چند سائٹس ہیں اور ان میں سے بھی ایک سائٹ جو کہ میرے پاس سات آٹھ سائٹے ہیں زیڈ کے بک آپ لوگوں کو کیا دے رہا ہے کہ اگر آپ نبے ہزار جمع کراتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ ملتا ہے یہ صرف نیو کسٹومرز کے لیے آپشن ہے آپ پاکستان میں انڈیا میں ہے بنگلہ دیش میں ہے یا دنیا میں کہیں پر بھی ہیں اگر آپ پنتالیس ہزار جمع کراتے ہیں تو آپ کو پچاس ہزار اکاؤنڈ میں ملے گا اسی وقت یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ویگرنگ کرنا ہے بیٹنگ کرنی ہے پھر جب آپ ہار ہوگے یا جیت ہوگے پھر آپ کو پیسہ ملے گا ڈیپوزٹ جیسے ہی آپ پنتالیس ہزار کراؤ گے آپ کے اکاؤنڈ میں پچاس ہزار آپ کو ملے گا تہیس ہزار کراتے ہو پچیس ہزار ملے گا اسی طرح نو ہزار کراتے ہو دس ہزار ملے گا تو یہ آفر دس آزار نبی آزار کرا کے دس آزار فری میں آپ لوگوں کو مل رہا ہے یہ آپشن ابھی ہی ہے یہ آفر کبھی بھی بند ہو جائے گی لیکن only for new customers ہے باقی آگے چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ لوگوں کو online ID چاہیے تو description میں آپ کو number بھی مل جائے گا یا comment میں میں نے pin کر دیا ہے وہاں پر بھی آپ کو دونوں number مل جائیں گے manager کا بھی میرا بھی تو آپ جا کے demo لے سکتے ہیں پاکستان میں ہمارے پاس اگر آپ bet pro پہ کھیل کھیل کے تنگ آگئے ہیں تو پاکستان میں ہمارے پاس دو اور sites ہیں champ bet اور mama exchange جس کی اوپر ہر میچ آتا ہے وہ football کیوں وہ tennis کیوں وہ cricket کیوں کھلا variety اگر آپ bet pro پہ کھیل کھیل کے تنگ آگئے ہیں انڈیا میں اگر آپ کی site کی اوپر زیادہ matches نہیں آتے چند matches آتے ہیں تو تب بھی ہمارے پاس وہ سائٹیں ہیں سور پہ minimum deposit ہے کچھ بھی نہیں کسی کا سور پہ میں جانے والا کہ ایک دفعہ try کر کے دیکھنا پھر آپ کو کام کا سمجھ آجے گا ہمارے پاس سالوں سے لوگ ہمارے loyal customer کیوں بنے میں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارا پیسہ ملنا ہی ملنا ہے کہیں ڈوبنا نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی team کی طرف گجرات titans آئی پیل کے جو پہلے بھی سات میچ ہوئے ہیں اس کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو ابھی تک ہر میچ میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے ایون کے کلکتہ اور سنرائیزر کے میچ میں بھی دو پیسے کا میچ جو ہے وہ کلکتہ نائٹ رائیڈر سے پندرہ پیسے ستارہ پیسے کلاسن آ گیا تھا سنرائیزر کو لے کر نتیش رانہ کی بولنگ نے وہ جتا دیا ابھی تک کوئی ایسا میچ نہیں ہوا جو کہ سٹریٹ ہو کلارسی بھی والا میچ بھی پنجاب تیس پیسے آکے لگ گئی تو ہر کسی کی چاندی ہے اور ہر کسی کا سونا ہے آئی پیل کے اندر ابھی تک وہ کیوں کیوں ٹریڈنگ دی جارہی ہے ہر بو روپے لگے میں ہے بلین آف ڈالر لگے میں ہے کیوں ٹریڈنگ دی جارہی ہے کیوں کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے مینڈک برسات میں باہر آتے ہیں بکی بن کر اس سال تو ہم بکی بنیں گے تو ان کو مارنے کے لیے نشٹ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے پیسٹڈ سائٹ سپریے ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیڑے مار سپریے ہو رہا ہے جیسے ہی یہ بڑے مگر مچ چھوٹی مچھلیاں کو کھا جائیں گے پھر آپ دوبارہ اس ٹریڈ میچز کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اب بھی ٹریڈنگ ہی اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ یہ چھوٹے جو بن کے مگر مچ بننا چاہ رہے ہیں بڑا مچھلیاں وہ مر جائیں اور آگے جو ہے وہ بڑا مگر مچ ہی اپنی خوراک جو ہے وہ پوری کر سکے تو یہاں پر یہ یاد رکھی دیگا زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے چار پیسے کمالی ہیں تو کوئی بائیک کوئی سونے کی چین کوئی ایسی چیز کوئی گاڑی کوئی جتنا بھی آپ نے کمایا ہے اس کا جو بھی ایک ایسی چیز آتی ہے جس کو آپ کل بیس سکو ایک لائیبیلٹی ایک ایسٹ اگر آپ بنا سکو تو وہ بنا لینا جیب میں رکھے یا کاؤڈ میں رکھے مت بیٹھے رہنا نہیں تو بکی واپس لے جائے گا یہ بلیو ویل مچھلیاں جو ہیں یہ کسی کو پیسہ نہیں دیتی ہیں یہ میری بات یاد رکھے جیگا شوبم گل کلاس 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 جس دن ہم نے اس کو کلاس بولا تھا اگلے دن ہی بھائی نے ٹیسٹ کرکٹ میں دو سو رنگ کا پھٹا جو ہے وہ سامنے رکھ دیا تھا پھر ڈیویڈ میلر کیا میلر دی کلر آئی پیل سے ہی بنے لیکن پچھلے دو تین سال سے جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ کمال کا ہے کوئی شک نہیں کوئی بھی ٹیم چاہے گی کہ شوبم گل اوپنر اور ڈاؤن میڈل آرڈر میں ہیٹر میلر جیسا ہو ہر ٹیم کی اندر کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں اپنی پرفارمنس سے ایک آپ لوگوں کو سٹیبلٹی دیتے ہیں کہ یار یہ چل سکتے ہیں باقی اگر آپ آل راؤنڈرز کی بات کیجئے چلے نہ چلے یا ہارڈ ہیٹرز کی بات کریں اوپنرز کی بات کریں چلے نہ چلے لیکن کئی نہ کہیں مضبوطی دیتے ہیں یہ دونوں کھلاڑی میتھیو ویڈ ابھی تک باہر ہے شیف فیلڈ پتہ نہیں کیونکہ ان نہیں ہے ٹیسٹ میں ان کو موقع تو ملنے والا نہیں ہے ایلکس کیری جیسے پلیئر یا اور کیپر جو ہیں وہ پڑے میں ہیں لیکن سمجھ سے باہر ہے کیا میتھیو ویڈ کیونکہ آج کل ایک ٹرنڈ چل رہا ہے شاہی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کچھ بڑا ہونے والا ہے حسار انگا نے ریٹائرمنٹ جو ہے وہ واپسی لے لی ہے محمد عامر نے واپسی کر لی ہے تو کچھ نہ کچھ چینجز آ رہی ہیں یہ مماد وسیم بھی میرا خال چینجز آ رہی ہیں کرکٹ میں جو گندے بورٹس تھے جو گندے اندر انڈے بیٹھے ہوئے تھے ان کو جے شاہ جی ٹیکل کر چکے میں ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے مجھے نہیں پتا انڈیا کا پولٹکس کیا چلتا رہتا ہے لیکن جے شاہ کا جو پولٹکس ہے وہ کمال کا ہے بے شک گوتم گمبیر نے بولا کہ یہ بندہ جس کو چاہتا ہے کمرے سے نکال کے بار ایک رات میں سپر اسٹار بنا دیتا ہے تو یہ کیا بات ہوئی باقی پلئیرز نہیں ہیں تو اگر یہی آپ کو جے شاہ جی نہیں پسند گوتم گمبیر سارگار تو پھر آپ لکھناؤ سپر جائنٹ کے ہیڈ کوچ کیسے ہیں آپ کلکتہ کے کوچ کیسے بننے ہیں تو کہیں نہ کہیں جے شاہ جی کو سلام ہے کہ کرکٹ کو اتنی خوبصورتی سے اتنا اوپر لے کے وہ جا چکے میں ہیں اتنی بلندیوں پہ اس وقت کرکٹ کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیوں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں ٹو مچ ہو جائے گا وردیمان سہا چلے چلے نہ چلے نہ چلے لیکن گوڈ بیٹسمن پھر یہاں بی ارسرت آ جاتے ہیں رابن منز آ جاتے ہیں کب کھلاڑیوں کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے کیونکہ سہین سدرشن جیسے پلیئر اگر آپ کے پاس موجود ہے تو سہین کشور جیسے تو تھوڑا مسئلہ ہو گئی تامل لادو فلیور ہے لیکن اچھے تامل لادو آپ کے کرناٹکا کے کہلیں یا ساؤتھ انڈیا کے کہلیں بیٹسمن ہے کین ملنسن میں ہمیشہ کین ملنسن کو اگر آپ بھی شاید یہ سمجھے گے تی ٹونٹی بیٹسمن نہیں ہے تو یہ وہ پلیئر ہے جو گیم چینجنگ پلیئر ہے یہ کبھی بھی ٹیسٹ کرکٹ سے اپنی فارم ٹرانس فارم کر کے تی ٹونٹی میں بھی چکے دینے کے قابلیت رکھتے ہیں تو کین ملنسن کو میں چاہوں گا ہمیشہ اپنی پلیئنگ ایلیون کا حصہ رکھنا اس کی وجہ ہے ان کا ایکسپیرینس اور ٹیسٹ کرکٹ سے ایک دم یہ ٹی ٹونٹی میں آکے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں میچ ویننگ ایننگ کھیلنا ان کو آتی ہے پھر آ جاتے ہیں ابھی نف منہور دیکھنا چاہوں گا میں ان کو سکوٹ کے اندر کب موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن مجھے لگتا ہے اگر سب سے پہلے کسی کو موقع ملے گا گجرا ٹائٹن میں اندر گسنے گا تو ابھی نف منہور ہی ہوں گے پھر آ جاتے ہیں درشن نالکنڈے ویجے شنکر پرفارمنس کب تک نہیں دے پائیں گے ویری ہائی ریٹڈ پلئیئر بہت امیدین سے لوگوں نے لگائی نہیں ہے لیکن ویجے شنکر وہ پرفارمنس کہیں نہیں دے پا رہے ہیں جس کا بڑا افسوس ہے کیونکہ کھلاڑی کمال کا ہے میری نظر میں ویجے شنکر کو اپنی بولنگ سے زیادہ بیٹنگ پہ اگر یہ دھیان دیں اور بولنگ کو ایک سائیڈ بر رکھنے فلال کے لیے تو کافی اچھا ہوگا عظمت اللہ عمرزائی کتنے میچ کھیلنے کو ملتے ہیں کیا پرفارمنس دے پائیں گے کنٹینیوزلی یہ دیکھنا پڑے گا عمرزائی کی اوپر کیونکہ اگر یہ سائی پیل میں پرفارمنس دے دیئے تو دنیا کرکٹ کے ٹی ٹونٹی لیس کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے پھر شاروخ خان شاروخ خان کو کب موقع ملتا ہے بڑے پیسے خرچ کی ہیں گزرہ ٹائٹن نے شاروخ خان لڑکے لیا ہے شاروخ خان کو تو کب تک شاروخ خان کو بار بٹھایا جاتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا جہانت یادف اب سکارڈ بہت اچھا ہے راہل تیواتیا اگر مس فائر کرتے ہیں اگلے ایک دو میچ کے اندر تو میرا خیال ہے یہاں پر شاروخ خان بھی بال ڈال لیتے ہیں اور جہانت یادف جیسا بولر مجھے لگتا ہے اپنے دن پر کچھ بھی کرنے کی کیپابیلٹی رکھتا ہے یہ بولر محمد شامی انجڈ پلئیئر بڑے افسوس کی بات ہے بہت بڑا جھٹکا کہیں یہ کارتک تیاغی کو خریدہ گیا اور دیکھتے ہیں ان کو بھی موقع کا ملتا ہے سشانت مشرا سپینسر جونسن سپینسر جونسن ہیٹ کو ونر والٹر کے ساتھ کپ ونر کروانے والے جھتانے والے سپینسر جونسن کیا کتنی دیر اپنی ٹیم میں جگہ بنا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ انڈین کنڈیشنز اور آسٹریلین کنڈیشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے تو اگر اپنا لوہا منوانا ہے تو انڈین کنڈیشنز کے اندر بھی اچھی پرفومنس دینی پڑے گی نور احمد راشد خان کے ہوتے ہوئے نور احمد اندر مجھے آتے نہیں لگ رہے ہیں جب تک ٹریک چنائی جیسا یا پھر اور کوئی سپیننگ ٹریک نہ ہو نور احمد ویری گوڈ بولر اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اگر راشد خان کو تھوڑا ریسٹ بھی دیا جاتا ہے کیونکہ انجری سے ایک دم بار آ رہے ہیں ان کے حساب سے لیکن وہ اصل میں افغانستان میں اپنا گھر بنا رہے تھے انجر انجر وہ کچھ نہیں تھے تو پتھان انجر نہیں ہوتا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں آپ انہیں نہیں کبھی دیکھا ہوگا شاید افریدی انجری کا شکار ہو گئے یہ پتھان لوگ یہ انجر انجر نہیں ہوتے ان کو چوڑ بھی لگے گی دوسرے کا کندہ نکل جائے گا ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ پھر کندہ جھٹکا کے چل پڑیں گے کیونکہ ان کو آتا ہے پہاڑ پہ جانے کی پہاڑوں میں چڑھنے گی تو ان کو کچھ نہیں ہوتا بات دیکھتے ہیں نور احمد کو موقع کب ملتا ہے سائن کشور ہونا چاہیے ایسا انڈین فلیور ٹیم کے اندر تو تھوڑی بیٹنگ اور بولنگ جو ہے وہ کر سکے پھر امیش عادب بڑی اچھی پرفارمنس دی پہلے میچ میں کب تک دے پاتے ہیں امیش عادب راشد خان بات کر چکے ہیں کسی تعرف کے متاج نہیں جوش لٹل اگر آپ محمد شامی باہر ہیں تو میرا خیال ہے جوش لٹل کا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ ایک تیز بولر ہے شامی کی طرح تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جوشوا لٹل کا ہونا بہت ضروری ہے مہت شرما ایور گرین پلئر بہت اچھے پلئر اور جہاں تک ہاں فائنل کے اندر رنگ کھا کے ہار گئے ضرور لیکن پھر بھی فائنل تک پہنچایا بھی مہت شرما نہیں پھر مانف ستھر تو ٹیم جو ہے وہ ویری بیلنس ٹیم ہے کوئی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے سپنر بھی ہے آل راؤنڈر ہارڈ ہٹنگ بھی ہیں اور آپ کے پاس اوپنر بھی موجود ہے ایک اچھی ٹیم اندہ پیپر ہے اب دیکھنے کو کیا مل سکتا ہے پہلا میچ جو ہے بڑی خوبصورتی سے ممبئی انڈین سے یہ لوگ جیتے اس میچ کے اوپر اگر ہم آئیں تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے گجرات ورسس ممبئی ان کے جو کرتا دھرتا کیپٹن تھے دو سال سے ہاردک پانڈیا وہ ممبئی میں چلے گئے تھے اور مارکٹ لوڈ جو تھا وہ ممبئی کی اوپر بھیانک قسم کا بیٹھا تھا کیونکہ دنیا یہ سوچ بیٹھی تھی کہ now گجرات ٹائٹن is headless ہاردک پانڈیا گئے تو سر گیا صرف دھڑ سے کھیلنا ہوگا تو اسی وجہ سے ممبئی انڈین جو ہے وہ ہار گیا مارکٹ لوڈ کی وجہ سے لیکن اگلے میچوں کے اندر باقی ٹیموں پر مارکٹ لوڈ اب برابر کا بیٹھے گا کیا گجرات ٹائٹن فائٹ کر پائے گا مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی ٹیم ہوگی گجرات ٹائٹن جو شاید آپ کو امید دلایا کرے گی اور پھر دو میچ ہارجے کرے گی پھر امید دلایا کرے گی پھر دو میچ ہارجے کرے گی تو اس چیز کی اوپر کنسنٹریٹ کیے جیگا گجرات ٹائٹن مجھے اس سال آئی پیل فائنل جو کہ یہ دو سال سے کھیل رہے ہیں لیکن اس سال مجھے اس لیے نظر نہیں آتی ہے کیونکہ وہ جو بچہ وہ جو جانے جگر وہ جو جانے من جے شا جی کے ہاردک پنڈیا وہ اس ٹیم میں نہیں ہیں شبم گل ہے نئے کپتان ایکسپیرینسٹ بھی نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر تھوڑا سا بھی پریشر اس ٹیم کی اوپر آکے پڑ گیا دو میچ اگر یہ کہیں پر ہار گئے تو وہاں سے واپسی ہونا مشکل ہے بڑا مشکل ہے اور پھر وہاں پر مجھے کچھ جیک پوٹس اڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں تو گجرات اگر یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں یہ خانے ٹک ہوتے ہیں تو پھر جیک پوٹس دینے کے لیے گجرات ٹائٹن تیار رہی گی ہمیں اب چلتے ہیں بھئیہ کپ کی طرف کپ میں کیا ملے گا ہمیں کیا کھانے کو ملتا ہے کیا پینے کو گجرات ٹائٹن تو یہاں پر ہم نکال لیتے ہیں وینر گجرات ٹائٹن کا بہو دیکھتے ہیں تو پہلا میں جیتنے کے بعد بھی گیارہ روپے ہیں تو کوئی اچھی رپورٹ یہاں پر مجھے نہیں نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو میں نے آپ کو بھنا کپ ان کا ریڈ دے کے بات کی تھی کہ اس سال یہ فائنل نہیں کھیلنے والے ہو سکتا ہے آپ کو یہ پلے آفس میں بھی نظر نہ آئیں کیونکہ آئی پیل کی اندر جو اس سال ٹیمیں بنینی ہیں وہ بھرپور لڑنے والی ہیں پلے آفس تک پہنچنے کے لیے اور وہ جو کنوکشن چاہیے وہ ان کے پاس جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں شبم گل ہر میچ میں چلتے نہیں نظر آئیں گے مجھے راشد خان ہر میچ کے اندر پرفارمز دینا آپ جانتے ہیں راشد خان کو پچھلے سالوں میں کتنی مار پڑ چکی بھی ہے وہ وہ بولر نہیں رہے جو انپلیبل تھے کبھی اب ان کو بھی مار پڑتی ہے ڈیویڈ ملر کتنے میچوں میں چھکے مار پائیں گے فینیشر بن پائیں گے ملر دا کلر بن پائیں گے یہ کچھ سوال مجھے سال نہیں لگ رہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پانڈیا جی کا نہ ہونا ان کو پریشر میں ضرور لے کر آئے گا تو میری طرف سے گجرات ٹائٹن اور آپ سب کو گڑھوائے چلتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیگا میرے ساتھ کام کرنا ہو ڈسکرپشن میں نمبر ہے مینجر کا نمبر ہے وہاں پر آئیں پیکش پتا کریں اور کام کریں خدا حافظ